بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر ناظرین آج کے بلاغ میں ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے کپتان مولانا فضل الرحمن جو ہیں ان کی پائٹی ٹوٹھ پوٹ کا شکار ہے مولانا شیرانی کے خوفناک بیان اور سکیٹمنٹ اور عظامات کے بعد آج ایک بڑی خبر جیو ایفے کی جانے سے یہ آئی ہے کہ مولانا شیرانی سمریت، حافظ حسین احمد، مولانا شجاوز ملک اور مولانا گل نصیب پان ان کی جو بنیادی رکنیت ہے یو ایفے کی یا جمعیت علمہ السلام کی وہ ختم کر دی گئی ہے یہ رکنیت کیوں ختم کی گئی ہے؟ یہ یو ایفے کے اندر اختلافات کیا ہیں؟ کون سے وہ بیسک چار پانچ اختلافات ہیں جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمن ان چاروں رہنماؤں سے انسکیور فیل کر رہے ہیں اور حکومت گرانے کا خواب دیکھنے والے مولانا فضل الرحمن کیا وجہ ہے کہ ایک انجان خوف میں مبتلا ہیں اور انہیں یہ انہیں اقدام اٹھانا پڑا ہے اور اس کے اوپر حافظ حسین احمد صاحب سے میری تفصیلی بات ہوئی ہے اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن کی ہے اور بتایا کہ کیا کیا ایشیوز تھے مولانا فضل الرحمن کے اوپر کیا الزامات تھے ان کی ذات کے اوپر ان چاروں رہنماؤں کا کیا الزام تھے اور بالخصوص جو خیبر پختونخواہ میں اور بلوجستان میں ان کے انٹی لوبیز تھی مولانا فضل الرحمن کی ان کیوں ایک ایک کر کے یا چن چن کر کیوں ختم کیا گیا ہے سب سے پہلے ناظرین آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اپوزیشن کی کیارہ بڑی چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی ہیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے نام سے اور روزانہ کی بنیاد پر نئی چال نئے باتیں سامنے آتی ہیں لیکن کوئی بھی چال ان کی کارگر ثابت نہیں ہوتی حکومت کے خلاف یہ پلیٹ فارم جو ہے دو ہزار انیس میں پہلے مورز وجود میں آیا ریبر کمیٹی بنائی ریبر کمیٹی کا پہلے ٹاسک تاچیرمن سینٹ کو اٹانے کا لئے اس میں ناکام ہوئے اور جو اس تحریک اعتماد میں ناکامی کے بعد انہوں نے پھر ازادی مارچ کر دیا ازادی مارچ بھی اپنے مقاصدات کرنے میں ناکام رہا اور مولانا فضل الرحمن ہاتھ ملتے رہے گئے مولانا بعض اوقات یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو پھر یقین دانی اور کامیابیوں کا لائبل ڈیفرنٹ ہوتا ازادی مارچ کی آرڈ میں نواز شریف باہر چلے گئے مریم نواز جیل سے باہر آگئی فریال تالپور و آصف علی زرداری بھی باہر آئے گئے اس کا مطلب یہ ہوا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے ازادی مارچ یا پھر اس مومنٹم کا فائدہ اٹھایا دو ہزار بیس میں سپتمبر میں اس سے پہلے بڑے ایشو سرتے رہتے ہیں پی ڈی ایم بلکہ خموش ہو گئی پی ڈی ایم کیا بلکہ پوزیشن جنباتیں بلکہ خموش ہو گئی بولنا فضل الرحمن دی مایوس ہو گئے پھر اچانا کہ کیسا محول بنا کہ پی ڈی ایم بن گئی بیس ستمبر کو نباز شریف کے اندر انقلابی رہو آگئی انقلابی کیا ان کے اندر پاک فوج اور آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے جب اس ٹاسک ملے اور انہوں نے اپنے ایکسرسائز کیے اور اس کے بعد پی ڈی ایم بن گئی ابھی بھی روزانہ کی بنیاد پر نئی لی اپڈیٹس آ رہی ہیں پیپلز پارٹی نے اسطیفے دینے سے انکار کر دیا کہا کہ نہیں سینائٹی انتخابات ہم لڑیں گے پھر زنبی انتخابات کا وعلانہ آ گیا اور کل مسلم لیگ نون کے دو عراقین کی جانب سے جو اسطیفے غلطی سے سپیکر کو بھی جوا دیئے گئے تو پھر سپیکر نے اس غلطی کا انہوں نے بڑا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان کو تصدیق کے لئے بھلایا تو اب انہوں نے مسلم لیگ نون بھاگ رہی ہیں اب مسلم لیگ نون کی جانب سے وضاحتیں بھی آ رہی ہیں جو اس بات کو شوق کر رہی ہیں کہ بھائی یہ سنجیدہ لوگ نہیں ہیں اور ان کی کوئی سنجیدگی نہیں ہے ان کا مقصد صرف صرف عمران خان ہے یا اینہ روح حاصل کرنا ہے تو مولا فضل الرحمان کی جماعت میں بھی اختلافات نئی بات نہیں ہیں پرانی بات ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار پندرہ اور چودہ میں یہ یہ فے کی جو ایک آئین ہے جمعہ علماء اسلام کا جمعہ علماء اسلام برے سغیر بننے سے پہلے ایک بڑی تحریک تھی ایک جماعت تھی جمعہ علماء اسلام ہند اس کا نام تھا پھر جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد جمعہ علماء اسلام پاکستان بن گئی جمعہ علماء اسلام میں سے ہی مولانا سمیولک جو وفات پا گئے ہیں وہ بھی اس کا حصہ رہے پھر مفتی محمود صاحب جو اس کے پہلے سربراہ تھے ان کی ریلت سے بعد یہ سارے معاملات جوہاں مولانا فضل الرحمن نے دیکھنا شروع کر دیے تو جے جوائی کے اندر سے یہ اختلافات اس لئے بھی پروان چڑھنا شروع ہو گئے کہ یہ مروسیت میں ہی ہے یہ ایک مطلب یہ علماء کی جماعت ہے اور علماء عالم جو ہے وہ اس کا بیٹا جو ہے وہ بڑا عالم ہو یہ کی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی ایسا مطلب یہ کہ ایسی پوسٹ نہیں ہے کہ اگر مفتی محمود کے بیٹے ہیں تو پھر ان کے بعد مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن کے بعد ان کی جو سیبزادیں ہیں چاہید وہ آ جائیں تو جے یوائی کے اندر ایک تقسیم تھی ایک ڈوین تھی اور اس لئے ان کی آئین میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دو یا تین سے زیادہ بار کوئی امیر نہیں بن سکتا یا اس کی ٹائم فریم مقرر کر دیا گیا دوہزار پندرہ میں جب یہ ٹائم فریم آیا اور مولانا فضل الرحمن کے مقابلے میں مولانا جو شیرانی ہیں مولانا شیرانی نے اپنے نومینیشن جو ہے وہ سبمیٹ کیا یا پھر کہا کہ میں ان کے مقابلے میں امیر کا الیکشن جو ہے وہ کانٹیسٹ کروں گا تو مولانا نے کہا کہ یار بیسیکلی ان کی خواہش جو تھی وہ یہ تھی کہ میں تاہیہ تھی جی ایوائی کا امیر رہوں جی ایوائی کا سربراہ رہوں مولانا شیرانی نے ان کی مخالفت کی مولانا نے کہا کہ نہیں یہ کی خاندانی جماعت نہیں ہے یہ علماء کی جماعت ہے اور اس میں جو عالم دین ہو گئے وہ جو بیتر ہوں گے وہ ان کو سربراہ بنا دیا جائے گا اور ویسے بھی وہ یہ چاہتی ہیں کہ صاف شفاف انتخابات ہوں اور جو جس کا منڈیٹ ملے وہ مل جائے مولانا شیرانی بلوچستان کے جو ہے وہ بڑے مین پلر تھے جی ایوائی کے اور ادھر خیبر پختونخواہ میں مولانا گل نصیب تھے یہ بھی خیبر پختونخواہ کے امیر تھے اور وہ مولانا شیرانی جو تھے وہ جائر ان کا بڑا بڑا قد کارٹ ہے پاکستان کی سیاست میں بھی اور پاکستان کو علماء میں مولانا شیرانی اسلامی نظراتی کانسل کے سربراہ بھی رہے ہیں اور چھ سال تک تک بنی سربراہ رہے ہیں اور ان کا بڑا قد کارٹ ہے رکھنے قوم اسمبلی مسلسل منتقب ہوتے رہے ہیں مولانا شیرانی کے امیر بھی رہے ہیں اور ان کا ایک اپنا دھڑا اور گروپ ہے تو مولانا شیرانی کو پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دی دوہزار اٹھارہ میں اس کے بعد جی مولانا گل نصیب کے ساتھ بھی یہی ہوا ان کو بھی خیبر پختونخواہ کی جو جو امیر تھے ان کو ہٹا کے ان کے جگہ پر انہوں نے اپنے بھائے کو امیر بنا دیا بلوجستان میں مولانا شیرانی کے ہی ساتھی تھے ایک مولانا عبدالواز سے ان کو امیر بنا دیا تو یوں اختلافات جو ہیں وہ شروع ہو گئے اور پھر انہوں نے ویٹو پاور استعمال کرتے ہوئے یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو استعمال کرتے ہو انہوں نے وہ جو 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 ایو آئی کا آئین کا وہ بھی ترمیم اس میں مولانا صاحب نے کروالی مولانا فضل الرحمن صاحب نے کروالی اور اس میں اب یہ شرط ختم کر دی گئی اگر کوئی جتنی بار بھی اگر امیر بنتا ہے تو بن جائے کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اوپر مولانا شرانی کو مولانا گل نصیب کو مولانا شجاہ الملک کو اور حافظ حسین احمد جو کہ سینیٹر بھی رہے ہیں اور جے ایو آئی کے ترجمان بھی رہے ہیں تو وہ نالان تھے ان کو وہ کہتے تھے کہ یار یہ جو ہے یہ ڈیکٹیٹرشپ نہیں چلنی چاہیے اگر آپ صاف انتخابات شفاف انتخابات کی بات کر رہے ہیں تو جمعیت کی اندر بھی صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے ہیں مولانا کے مقابلے میں امیدوار نہیں آنے دیا جاتا اگر کہ آتا بھی ہے تو ان کو زبدستی یا تو بٹھوا دے جاتا ہے یا منت سماجت کر کے ان کی نومینیشنز ختم کرا دی جاتی ہیں ایک تو تنظیم سازی ایشو تھا پھر مولانا کو یہ بھی خطرہ تھا کہ یہ جو دو چار لوگ ہیں چاہے حافظ حسین احمد صاحب ہوں اور پھر مولانا شرانی ہوں یا باقی گل نصیب وغیرہ مولانا گل نصیب صاحب ہوں تو یہ جیو آئی کے پرانے کارکون ہیں یہ جیو آئی کے پرانے جو رہنما ہیں اور مولانا سے پہلے کے یہ رہنما ہے تو مولانا کو ایک خطرہ خچہ فیل ہوا کہ اگر یہ تحریک زور پڑی تو مولانا کا جو خاندان ہے وہ شاید جیو آئی کی جو اب جیو آئی ان کے گھر کی جماعت بن کے رہ چکی ہے کہ شاید وہ جو ہے وہ خطرہ ہو جائے اور میری جب حافظ حسین آمد سے بات ہوئی تو حافظ حسین آمد صاحبی فرما رہے تھے کہ گیارہ سے بارہ مولانا صاحب نے اپنے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کو اس جماعت میں نوازہ ہوئے اور بڑے بڑے عوضے دیا ہوئے ہیں تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ جیو آئی کے اندر کافی زیادہ کنسنس تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جمعہ علماء اسلام فضل الرحمن نہیں بلکہ جمعہ علماء اسلام پاکستان کے کارکون انہوں نے بڑا نام بھی دیا ہے کہ جیو آئی فے جو ہے وہ بسیکلی جیو آئی فوائد ہے اور مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ اس جماعت کے نام پر بڑے فوائد حاصل کر رہے ہیں آج جو فیصلہ لیا گیا ہے جو ڈسپلیری کمیٹی ہے جیو آئی فے کی جس کے سربراہ ہیں سانی عبدالقیوم اس کے علاوہ آغا یوب شاہ مولانا عبدالواسے حیرانی حافظ حسین عبد مولانا شجال ملک اور مولانا گل نصیب خان ان کی جو بنیادی رکنیاں تھے جمعہ علماء اسلام کی وہ ختم کر دی جاتی ہے اور کی رکنت ختم کر دی گی اور یہ بھی کہا گیا کہ اس حوال سے جالد ایک نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا اور کوئی اور بھی رہنماء ہوں گے اگر ان کے ساتھ رہیں جائیں گے یا رہیں گے تو ان کی رکنت بھی ختم کر دی جائے گی میں نے پوچھا حافظ صاحب سے کہ حافظ صاحب کیا ایشوز تھے جو آپ نے مولانا فضل اور ایمان کی مخالفتیں کی اور بالخصوص جو ایکسٹرین لیول پہ آپ آگئے تو ان کا کہنا تھا کہ بیسیکلی جب جنرل ایکشن دو ہزار اکھا رہا ہوئے تو اس میں ہم نے کہا کہ ہم اسطیفے نہیں دینے چاہیے تو مولانا کی الگ فریم تھی دوسرا مولانا فضل اور ایمان نے جو پوری جنرل علماء اسلام ہے ان کی جو ورکرز ہیں اور جو کارکن ہیں ان کو ایک قرائے کی جماعت بنا دیا ہے ایک رینٹ پارٹی بنا دیا ہے کہ انہوں نے رینٹ پر گرے دیا ہے مسلم لیگنون اور پاکستان کے بلس پارٹی کو وہ لوگ پاکستان کے اپنے مقاصد ہیں حاصل کرنے کے لیے حکومت سے وہ ہماری جماعتوں کے کارکنوں کو یوز کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارے اکتلافات تھے دوسرا لوگوں کہتے تھے کہ مولانا کو صدارتنی دخوابات ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے مولانا حصہ لیا نواز شریف کے کہنے پر پھر کہا گیا کہ مولانا کے سابزادے کو ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن انہوں نے پھر کانٹیسٹ کیا پھر ہم نے کہا کہ ہمیں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بننا چاہیے انہوں نے کہا کہ پھر حصہ بن گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اوپر حاوی ہیں مولانا فضل الرحمن مولانا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلس پارٹی کی بی ٹیم بنتے جا رہے ہیں اور نہ صرف بی ٹیم بنتے جا رہے ہیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رینٹ پارٹی ہمیں بنا کے رکھ دیا ہے تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کنسن تھے اور ہمارے کوئی بات نہیں مانی جا رہی تھی جو ہم اختلافات کرتے تھے اختلاف کرتے تھے اور یہ مانتے نہیں تھے تو ان کو یہی چیز خٹک رہی تھی کہ ان کو نکالیں پارٹی سے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارٹی سے نہیں نکال سکتے یہ کیونکہ ہم ان کی پرانے ہیں اور یہ جمعیت علیہ السلام فی kleinerهاراں کوئی نہیں ہے یہ جمعیت علیہ السلام پاکستان ہے اور ہم پاکستان میں ہمارے جو رکنیت ہے وہ جمعیت علیہ السلام پاکستان کی ہے نہ کہ جمعیت علیہ السلام فضل الرحمن گروپ کی ہے تو بڑے اشیوز چل رہی ہیں جی جی آئی فیک کے اندر اور ابھی بھی مزید معاملات سامنے آنے ہیں اور ویسے بھی مولا فضل الرحمن کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بڑے پیسوں والے لوگ شامل ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو نظریاتی کارکون ہے جی آئی کے وہ بڑے ہی دور ہو گئے ہیں تو بارالجی عمران خان کی حکومت کے خاتمی کا خواب دکھنے والے جو مولا فضل الرحمن ہیں ان کو فیلال اپنی جماعت کی ٹوٹ پھوٹ کے اور اپنی جماعت کی بقا کے لالے پڑے ہیں آج کی ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک مجھے عزت دیجئے اپنا اور اپنے چانے والوں کا دیر سرہ خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حانی راسے رو